لوگ سبا کی سپیکر اوم برلا نے آج واضح کیا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کامپلیکس میں دھرنوں مظاہروں وغیرہ پر پابندی سے متعلق ہدایات گزشتہ تیرہ برسوں سے ہر اجلاس سے پہلے باقائدگی کے ساتھ جاری کی جاتی رہی ہے اسے لیے حقائق کو جانے بغیر حسابات نہیں لگانے چاہیے برلا نے یہاں ریاستوں کے پریسائیڈنگ آفیسز کی ایک کانفرنس سے خطاب کے بعد میڈیا کے سوالات کے جوابات میں یہ وضاحت کی کانگریس جیل سیکریٹی اور کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ جیرام رمیش کے ٹویٹ کے بارے میں پوچھ جانے پر انہوں نے کہا کہ لوگ سبا سیکریٹریٹ کی طرف سے کوئی نیا سرکولر جاری نہیں کیا گیا ہے یہ عمل دوہزار نو سے جاری ہے سب سے گزارش ہے کہ اہوانوں میں حقائق کے بغیر الزامات لگانے سے گریس کیا جائے انہوں نے کہا کہ جمہوری عمل میں ہر کسی کو اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے تمام فریقائن سے گزارش ہے کہ حقائق کے بغیر کسی بھی موضوع پر الزامات اور جوابی الزامات آئید نہ کیے جائیں مانسوں نے اجلاس سے قبل لوگ سبا سیکریٹریٹ کی طرف سے جاری کردہ دس سے زیادہ ایڈوائزری میں سے ایک بلٹین میں کہا کہ ممبر پارلیمنٹ ہاؤس کے آتے کو کسی بھی قسم کے دھرنے احتجاج ہر تال یا مذہبی تقریب کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں کانگرس لیٹر جیرام رمش نے ایک ٹویٹ میں اس پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وشو گروہ کا تازہ ترین دھما کا دھرنا منع ہے لوگ سبا سیکریٹریٹ کے ایک ادھار نے میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ ان بلٹین کی کافیاں بھی شیئر کی جو ان برسوں میں جاری کیے گئے تھے جن میں مسکرہ ایڈبائزری جاری کی گئی تھی